امریکہ کے اسٹیر فلوڈلفیا کے یہودی ربائی نے جب اسرائیل کا پہلا دورہ کیا ان کی عمر صرف بارہ برس تھی اس کے باپ جو خدربائی تھے پوری جماعت کے سربرا تھے ان کے اس دورے کا مقصد بیت الشائین میں خدائی سے پرانے قدیم مذہبی شہر کی دریافت تھی جو وادی اردن کے دریا کے کنارے تھا ہمیں وہاں خدائی سے نکلی ہوئی نوادرات میں ایسی مٹی کے برطن اور نشانی عملی جن پر کسی قدیم زمان میں تحریر موجود تھی اثار قدیمہ کے ماہرین کا خیال ہے یہ سب حبرو کی مقدس تحریریں تھیں گروپ کے سربرا ربائی نے ترجمہ سنایا تم پہلے آدمی ہوگے جو ان اثار قدیمہ کو دو ہزار برسوں کے بعد تہلی بار دیکھو گے خدائی میں ایسی نوادرات کی دریاف اسرائیل میں کامیاب نہیں ہے 1980 میں یورشلم کے شہر کی تیخانوں میں حبرو زبان میں ایسی نوادرات نکل رہی ہیں مزدور ان تیخانوں کو بہت احتیاط سے کھوٹتے رہے پتھروں پر بڑے والے ہتوڑی کی آوازیں زمانے قدیم میں پہنچا دیتی تھی جیسے جیسے پتھر توڑنے کا کام آگے پڑتا گیا سرنگ کی شکل زیادہ واضح ہوتی چلی گئی یہ سرنگ ایک اندازے کے مطابق 686 سے 515 قبل مسیح تعمیر کی گئی تھی جوہزے اکا کے بادشاہ کا زمانہ تھا اس کا ذکر انجیر میں ملتا ہے اسلام میں یہ زمانہ حضرت عیسیٰ کا ہے یہ بادشاہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر عمل کرتا تھا شریف النفس تھا اس کی حکومت دریائے اردن کے اعتراف پھیلی تھی اس کے بعد ہی ملت میں تباہی اور انتشار پھیلا یہودی کتابوں سے یہ زمانہ 3000 سال پرانا ہے یہ وہ زمانہ 100 سال قبل ہے جب یہودیوں کے مذہبی مقامات کو تباہ کر کے انہیں بابل شہر کی طرف ڈھکیل دیا گیا یہی وہ وقت تھا جب بادشاہ زکایہ نے یہ سرنگ شہر میں پینے کا پانی لانے کے لیے بنوایا تھا تاکہ یہ رشلم میں پانی کی کمی نہ ہو اس چوراہی پر مقدس نشانات اور جسمانی نشانیاں موجود ہیں گزشتہ ماہ اس سرزمین پر پھر کشت و خون اور یہودی مسلمان کی جنگ یا ازرائی فلسطین کے اختلافات پرانی یادیں تازہ کر دیتی ہیں لیکن یہ بات سچائے پر قائم ہے اس میں صداقت موجود ہے کہ یہودیوں کا ازرائی سے تعلق 1948 کا نہیں 3000 برسوں پرانا ہے اس قوم کے پاس 3000 برسوں کا درد اور دکھ موجود ہے اس سرزمین پر یہودیوں کا ٹکڑوں میں بڑھ جانے کے بعد اور منتشر ہونے کے باوجود ان کی تاریخ اس زمین سے جڑی ہوئی ہے ان کا صدیوں اپنی زمین سے دور رہنا اور اپنی زمین کی یادیں پشتہ پشت خاندان کو لے کر چلنا آج بھی قائم ہے یہ بے بسی کہ ہماری زمین ہماری نہیں یا ہمارا کوئی گھر نہیں یوریشلن جس کی طرف رخ کر کے وہ صدیوں سے عبادت کر رہے ان کا نہیں ہے موسم سرما میں اللہ کی عبادت یا خوشک سالی میں بارش کے لیے دعائیں اسی رخ مو کر کے مانگتے ہیں اسرائیل کی سرزمین ان کا خواب ہے تورات میں ایک ایسی سرزمین جہاں دودھ اور شہد کی نہریں ان کا خواب ہے جو تورات کی پانچوی کتاب تکمیل تک پہنچی آج بھی یہودی بے زمین ہیں ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ جو مصر سے چلے تھے اپنے خوابوں کی زمین کے پیغام کے ساتھ ان کی پیشنگوئی والی سرزمین آج تک نہیں ملی ہے لیکن حکم ہے کہ آگے بڑھو تلاش کرو جہاں تم موسیٰ کے خدا کی عبادت کر سکو ازادی کے ساتھ یہودیوں کا سب سے مقدس تہوار پیسور کا مفہوم یہی ہے اگلے بس یوریشلم کی تعمیر کرو یہ اگلے بس یوریشلم میں ملیں گے یہی مقدس زمین ہے جہاں ہمارے پیغمبر اور ہمارے اجزاد بستے تھے اسرائیل یہودیوں کے لیے ماضی حال اور مستقبل تینوں میں جہاں عبادت کرنا ہے خدا سے قربت اور عزت حاصل کرنا ہے اپنی حکومت قائم کرنا ہے اور اس کے لیے جد جہد جاری رکھنی ہے تورات کے سبق سامس 137 میں وضاحت ہے یہ مقدس شہر پتھروں اور آنسوں سے بھرے ہوئے ہیں جہاں بیرونی حملے اسے تباہ کرتے رہیں گے لیکن تمہیں ایک دن آ بسنا ہے شہر کے شمالی علاقے میں ہمارے آباؤ اجزادی قبریں ہمیں آوازیں دے رہی ہیں اس شہر کو 1492 میں سپین سے ملک بدر ہونے کے بعد اسر نو تعمیر کیا گیا یہودی غونین کے سکولر جوزف کھیرو جنہوں نے قانونی کتاب شلچن ارچ میں وضاحت کی کہ فرشتوں نے انہیں ایک شام بشارت دی تھی یونان یہودی شہر سولمن جس کی ایک نظم ایل دیچی دوری میرے پیارے میرے طرف آو جس میں سب بات کی عبادت پر زور دیا گیا یعنی جمعہ کی شب سے پورے ہفتے کی قیام تک عبادت اور اللہ کی تلاش شیطان کے تصور میں مراقبے اور قیامت کے دن پر یقین کہ باوجود جہنم کا تصور اتنا زیادہ واضح نہیں ہے جیسا دوسرے مذاہب میں موجود ہے لیکن اس کے لئے جہنم کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ لفظ شاید وہیں سے لیا گیا ہے جسے عام مفہوم زمانہ قدیم میں چھوٹے بچوں قتل کر کے قربان کر دیا جاتا تھا 1979 میں ماہر اثار قدیمہ نے پورے علاقے کی خدائی شروع کی اس جگہ بھی جہنم کے اثار موجود ملے جو یرشلم کے قدیم شہر میں موجود دیوار سے دور نہیں ہیں یہاں سے پرانے حبرو صحیفے بھی نکلے ہیں جن کے بارے میں خیال ہے کہ یہ ڈیڈ سی اسکرول سے چار سو برس پہلے کے ہیں اور یہی وہ زمانہ ہے جب پہلے عبادت خانے حیکل سلمانی کو تباہ کیا گیا تھا یہ زمانہ پانچ سو چھاسی قبل مسیح کا ہے اسرائیلی اجائب خانے میں موجود تعویزات دیکھے جا سکتے ہیں جس پہ تورات کے حرف یہ پیغام یہودیوں پر اللہ کی رحمت ہے یہی آیات یہودی ہر جمعے کے رات پڑھتے ہیں یہی وہ پیغام ہے جس پہ یہودیوں کو یقین ہے کہ اسرائیل انہیں اللہ کے وعدے کے مطابق دے دیا موسیقی